موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیٹو خبرنامہ ہزارہ بلٹن میں تمام ناظرین کو خوش آمدیت کہتے ہیں بلٹن کا آغاز کریں گے ہیڈلائن سے ہزارہ اور مالکن ڈیویژن کے ہائی رسک ازلا میں تین روزہ انصداد پولیو مہم جاری پولیو مہم کے دوران سیکیوروڈی کے معاملات سخت مہم میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پھلائے جائیں گے تربیلہ ڈیم جھیل میں پانی کی آمد میں بتدریج اضافہ جارے بچھلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور رپورٹ شبہ تعلقات احمد تربیلہ ڈیم بچھلی یونٹ سے چوہویس گھنٹوں میں بچھلی کی پیداوار دو ہزار تین سو سکتہ تر ریکارڈ کی گئی ہریپور ہزارہ موڈروے سے ملنے والے بارہ سالہ بچے کو گروسہ کے حوالے کر دیا گیا بچہ کچھ دنوں سے لا پتا تھا موڈروے پولیس کے اس اقدام پر مالدین کا اظہار تشکر اسسسٹنٹ کمیشنر ہریپور انچارج ٹریفک وارڈن کا شہریوں سے زائد کرایا وصول کرنے والوں کے خلاف کرچاں زائد کرایا لینے پر ڈرائیورز پر بھاری جرمانے اور شہریوں نے کاراوائی پر ہریپور پولیس کا شکریہ دا کیا اسلام کھنٹ کے عوامی حلقوں کا اسلام کھنڈ روڈ کی پختگی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا شہریوں کو عام دورف میں شدید مشکلات کا سامنا دیکی دار پیسے لے کر ادھورہ کام چھوڑ کر فرار علاقہ مکینوں کا انتظامیاں سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور زلہ انتظامیاں شہریوں کو کھانے پینے کے تمام اشیاء مقرر کردہ نرخوں پر فرہمی کے لیے سرگرم ہو گئے متعدد ہوتیلز اور دکانوں کا معاینہ ریٹ لسٹ پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کاراوائی بھاری جرمانہ آئے ہیڈ لائنز آپ لوگوں نے چاہنی خبروں کی تفصیل بھی بولیجن کا حصہ بنائیں گے لیکن وقت تو ایک چھوٹی سی بریکہ کی ایٹو خبرنامہ ہزارہ بولیجن میں صاف رہیے گا موسیقی ریزہ چیر کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں ہے کم کرے نا موسیقی برنامہ ہزارہ بولیجن میں خبروں کی تفصیل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو آگاہ کریں گے انستاد پولیو مہم کے حوالے سے ہزارہ اور مالکن دیویجن کے ہائی رسک ازلا میں تین روزہ انستاد پولیو مہم جاری ہے جس کا آج تیسرا دن ہے پولیو مہم کے دوران سیکیوروڈی کے معاملات سخت کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخواہ کے ازلا کوہستان بالا کوہستان کوہی پلاس بردگرام اور شانگلہ میں مکمل جبکہ باند سہرہ اور ہریپور کی باز یونین کاؤنسلز میں انستاد پولیو مہم شروع کی گئی مہم کے دوران مجموعی طور پر پانچ سال سے کم عمر کے چھے لاکھ چودہ ہزار پانچ سو نوے بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے جبکہ پولیس اور دیگر خانون نافذ کرنے والے اداروں کی سخت سیکیورٹی میں دو ہزار چھے سو ستاون تربیت یافتہ پولیو ٹی میں حص مہم میں حصہ لے رہے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے شیر افضل بیرو شیف مند سہرہ ہمارے ساتھ ٹیلف ان لائن پر موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے شیر افضل آگاہ کیجئے گا تین روزہ پولیو مہم کا آج آخری روز ہے پولیو ٹیموں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا تو نہیں اور خاص طور پر پیرنٹس کے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلانا نہیں پسند کرتی یا نہیں پلانے دیتے اس قسم کی کوئی چیز دیکھنے میں آئی جی سلوی خان بلکل یہ جو اپر ہزارہ ہے اس کے چونکہ کوئی افوستان اپر اور لور کوئستان میں تو مکمل جو دو دستک ہیں ان میں مکمل پولیو مہمے اور مانسے رکھا جس طرح آپ نے بتایا کہ جزوی جو صرف تحصیل بالا کوٹ ہے اس میں پچاس ہزار ایک سو پچتر بچوں کا ٹارگٹ ہے جن کو انہیں کل تک مکمل کرنا اور اس حوالے سے دو دن سے جو ہے مکمل جو بڑی بڑی کمیابی سے یہ مہم چل رہی ہے آج جب ہم نے بات کی ہے ڈاکٹر شیزاد علی خان جو جس سے کیلت افیسی نے مانسے رہا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت تک ستینتیس ہزار بچوں کو پولیو سے پرائے جا چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کل تک چونکہ یہ مہم اٹھارا جولائی تک ہے اور کل تک یہ مہم جو ہے ہم کامیابی کامیابی سے مکمل کر لیں گے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ کل دو ستیران ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن میں سے ایک سو چیارٹی موبائل ٹیم ہے اور اس کے ساتھ پولیس کی جو ہے وہ باری نفضی تحینات کی گئی ہے ہر ٹیم کے ساتھ جو ہے پولیس کے القرار جو ہے وہ تحینات کیا گیا ہے اس حوالے سے چونکہ تورگر میں کچھ کیسے سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے پولیو مہم جو ہے کافی متاثر ہوئی تھی اور وہاں پہ لوگوں نے پروکمنٹہ بھی کیا تھا کوئی پولیو ستوں کے حوالے سے تو اس کے بعد جو ہے وہ تورگر میں میں یہ دوبارہ مہم چل رہی ہے اس طرح جو ہے کافی سارے جو لوگ پہلے انکار کر گئے تھے اپنے بچوں کو پولیو کو پتہ پلانے کے حوالے سے جن کو لوگوں کو پولیو کے حوالے سے اتنی اگائی مہم نہیں تھی مگر اس کے بعد جب پولیو کے کیسے جو ہے تورگر سے رپورٹ ہوئے تو اس کے بعد وہاں پہ زائی مہم چلائے گی تو اس طرح جو اس طرح کا تو کچھ سامنے نہیں آیا جنہوں نے والدین انکار کیا ہو مگر دوسری طرف میں تمہیں آہل سے یہ کہنا ہے کہ دوسر دراز علاقوں کی وجہ سے کیونکہ یہ جو ہوگی ہے جس کی گیا رہا ہے یعنی ان کو اس نے وہ دوسر دراز اور فلانگ ایریاز ہیں پاری اور دیا کی علاقے ہیں جس طرح تورگر جو ہے اس کی یہی پوزیشن ہیلی ایریاز ہیں بارشن کی وجہ سے راستے پانے جیسے انہیں مشکلات تو بیش آ رہی ہیں مگر دوسری طرف جو مہم چاہ رہی ہے وہ بڑی کامیابی سے جا رہی ہے اور وہاں پہ جو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل تک ہم پورا یہ ٹارگٹ جو ہے مکمل کرنیں گے اور انشاءاللہ یہ جو ہے کمپینڈ جو ہے یہ کامیابی سے مکمل ہوگی اچھا شیر افضل ایک اہم چیز اس میں یہ بھی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر کوہستان اور کالا ڈھاکا وہ جو تمام تر ایریاز ہیں وہاں پر تو مسجدوں میں بھی اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ بچوں کو پولیوں کے قطرے پیلانے سے جناب کیا جائے اس میں کس حد تک سچائی ہے جی بالکل یہ جو پیشی دفعہ پولیوں سے کمپینڈ ہوئی چیز وہاں پہ جو ایک چوٹا سا جو بچہ تھا اس میں ایک بچے کی جو ہے اس کمپینڈ کے دوران جو ہے وہ بیمار تھا اور اس کی ریت ہوگی اور اس بچے کو بنیاد بنا کر کہ یہ پولیوں کے قطرے پینے کی وجہ اس کی ریت ہوئی ہے تو وہاں پہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے مسجد میں اعلان کر دیا اور بعد میں اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ویڈیو جو ہے وہ پھیلا دی کہ یہ پولیوں کے قطرے پینے کی وجہ سے فوت ہوئی آلہ ہے کہ وہ بچہ اپنی تی بھی موت جو ہے وہ فوت ہوا تھا اور اس کو جو ہے پولیوں کو قطروں سے جوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پولیوں کو قطروں کے حوالے سے جو ہے افوائیں پھیلا دی گئیں اس کے بعد پشاور کا جو واقعہ ہوا وہاں پہ لوگوں کو اسپتالوں میں لٹا کے پولیوں کو قطروں کے حوالے سے جو افوائیں پھیلا ہی گئیں جس کی وجہ سے کافی یہ متاثر ہوئی ہے مگر اس کے بعد کے لئے اندظامی حرکت میں آئی پولیوں کے جو متعلقہ لوگ ہیں جو ہےل دیپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ کھالا ڈاکا میں گئے انہوں نے وہاں پہ ان کے والدین سے ملاقاتیں کی جب بچے کسی چک کی تو پتہ چلا کہ بچے جو ہے وہ قبلوری کی وجہ سے اور پیرے سے بیمار ہونے کی وجہ سے فوت ہوئے پولیوں کو قطرے پنانے کی وجہ سے فوت نہیں ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں پہت رہی ہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ شیر افضل اس حوالے سے مکمل تفصیلات ہمیں فراہم کر رہے تھے ہزارہ اور مالکن ڈیویجن کے ہائی رسک ازلا میں تین روزہ پولیوں مہم جو ہے وہ جاری ہے جس کا آج تیسرا روز تھا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید آپ لوگ کو آگاہ کرتے چلیں تربیلہ جیم جھیل میں پانی کی آمد میں بتدریج اضافہ جاری ہے جس کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ریکارٹ کیا گیا ہے شبہ تعلقات آمد تربیلہ جیم کے مطابق پانی کی آمد سے جھیل کا لیول ایک ہزار چار سو تیرہ سی اشاریہ تین نو کیوسک فٹ ریکارٹ کیا گیا جبکہ پانی کی آمد دو لاکھ تریسٹھ ہزار چار سو کیوسک فٹ جھیل سے پانی کا اخراج ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک فٹ ریکارٹ کیا گیا ریپورٹ شبہ تعلقات آمد تربیلہ جیم کے مطابق تربیلہ جیم کے سترہ پیداواری یونٹس میں سے تین پیداواری یونٹس بن جبکہ چولہ یونٹس میں سے چوبیس گھنٹوں کے دوران بجلی کی کم سے کم ایک ہزار پانسو چھئیتر اور زیادہ سے زیادہ دو ہزار تین سو ستتر میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ چیل فن لائن پر موجود ہیں نمائندہ غازی حامد زمان حامد زمان آگاہ کیجے گا تربیلہ جیم جھیل میں پانی کی آمد میں بددریج اضافہ جاری ہے جس کے بجلی کی پیداوار کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے حامد زمان آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ تربیلہ جھیل کے حوالے سے آپ سے جانا چاہیں گے کہ ایک طرف پانی کی آمد میں جب اضافہ کی بات کی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ریکارڈ ہوا ہے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے حامد زمان سے ایک بر پھر سے ہم کوشش کریں گے انہیں ٹیلی فون لائن پر لینے کے لیے اور ساتھی آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ تربیلہ جیم جھیل میں پانی کی آمد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تدریج اضافہ ہوا ہے تو اس کے اثرات کی صورت بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بجلی کے پیداوار میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو لیول بتایا جا رہا ہے اس وقت جھیل کا وہ ہے ایک ہزار چار سو تیراسی اشاریہ تین لو کیوسک فٹ ریکارڈ جو کیا گیا ہے جبکہ پانی کی آمد جو بتائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے جو ریپورٹس موصول ہوئی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ تریسٹھ ہزار چار سو کیوسک فٹ جو ہے وہ جھیل سے پانی کا اخراج جبکہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک فٹس کو ریکارڈ کیا گیا ہے مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بجلی کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جو پیداوار ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حامد زمان حامد زمان آگاہ کیجئے گا تربیلہ ڈیم جھیل میں پانی کی آمد کے حوالے سے اضافے کی بات کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے دی پروین گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتی شمالی علاقہ جات میں گلیشر پکلنے کا سلسلہ شروع ہوتی ہی دربیلہ ڈیم میں پانی کی آمد نے اضافہ کے ساتھ دربیلہ جھیل کے لیول بڑھتے ہوئے ایک لاکھ ایک ہزار چار سو تریسی شریف تین ناؤں کی اوسٹ سے پیٹ ریکارڈ کیا گیا دربیلہ ڈائم ذرائی کے مطابق پانی کی آمد دو لاکھ تریسٹھ ہزار چار سو جبکہ جھیل سے پانی کا خراج ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی اوسٹ سے پیٹ ریکارڈ کیا گیا کہ اس کے اثرات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں کس حد تک کمی ہوئی ہے خاص طور پر ہریپور اور دیگر جتنے بھی ایریاز ہیں جی پروین لوڈ شیڈنگ پر تو خیر زل ہریپور میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑا لیکن یہ جیسے پتا رہے ہیں کہ اس وقت بجلی کی تدوار میں کافی اضافہ ہوا ہے لیکن میرے ساپ سے تیسل غازی اور زل ہریپور کو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بجلی جو ہیں نفیسٹریوں کو جا رہی ہیں عام آدمی کو اس پر کل فائدہ نہیں ملتا جیسے کہ یہاں مطاقشین ترپیر ڈائم ہے اور وہ لوگ چوہ چار سے چھین گھنٹے لوڈ شیڈنگ پرداشت کر رہے ہیں اور ایسی پوزیشن ہے کہ اجر ہوا چل جاتی ہے یا بار کیا ایک پترہ بگر جاتا ہے تو بجلی پرداشت کی جاتا ہے تو ایسی طرح جاتا ہے اچھا حامد یہ بتائیے کہ لوڈ شیڈنگ ہو کتنے کتنے گھنٹے کی رہی ہے یہاں آپ کو بتاتا چلوں پی ایسی طرح فیٹر پر چار سے چھین گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ایسی طرح غازی فیٹر پر بھی تقریباً چار گھنٹے کے قریب پہنچ رہی ہے اسی طرح سرکورٹ میں بھی یہی حالات چل رہے ہیں اور زلہ ایریپورٹ میں تقریباً ہر جگہ پر یہی پوزیشن ہوئی ہے لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پوزیشن ایسی ہے کہ الکی سے ہوا چلنے پر بھی ہو سکتا ہے کہ پیدہ تار ہیں ہونے کا لائن لائسس کی وجہ سے بہت سے پرابلم ایسے ہیں یہ تو بتا رہے ہیں حامد یہ بتائیے گا وہاں پہ دو ڈیم ہونے کے باوجود یہ صورتحال ہے لوگوں کا کیا موقف ہے اس کے حوالے سے اس سے بہت غم غصہ پایا جاتا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک کو روشن کرنے کیلئے ان لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دیئی ہیں اپنے گھر بار چھوڑے اپنے اباوہ ادعا کے قبرے تک چھوڑ دیئی ہیں ان لوگوں نے اپنے گھروں سے سامان تک نہیں نکالا تھا ان لوگوں نے ان جوپر پانی آ گیا تھا اور یہی لوگ ہیں جو اب بھی اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کی برداشت کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ عام ملات سے جیسے عام ایریز ہیں ان کو کم لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے لیکن یہاں متاثر ہونے کے باوجود اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ اور آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً غازی جو ہے نا وہ پوری تربل اٹیم سے متاثر ہوئی ہے اور اس کے ساتھ غازی گروسہ پروڈیکٹ بانا ہے اس میں بھی ان لوگوں کی زمینیں گئی ہیں جو ایفیسٹیز ہیں ڈائریکٹ ایفیسٹیز ہیں وہ تو ہی ہیں ان ڈائریکٹ ایفیسٹیز بھی بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ لوگ اس پوزیشن پر چلے گئے ہیں کہ لوگ سڑ کو بنے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں حامد زمان بہت شکریہ آپ کا ایک طرف کریٹ لیا جا رہا ہے اس چیز کا کہ پانی کی آمد میں اضافہ ہونے کے باعث بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے دوسرے جانب جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید آپ سب کو آگاہ کرتے چلیں کہ ہری پور ہزارہ موٹر وے سے ملنے والے بارہ سالہ بچے کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے چار روز قبل ہزارہ موٹر وے پولس کے افسران ڈی ایس پی آئی پی کو آپ کو بتائیں کہ دوران پیٹرولنگ ایک بائیس سالہ ایام نامی بچہ موٹر وے سے ملا جس سے پوچھتاچ کے نتیجے میں بچے نے اپنے مامو کا موبائل نمبر بتایا جس پر آپریشنل آفیسر محمد سجاد نے بچے کے مامو سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے لا پتہ ہے جس پر ہزارہ موٹر وے پولس نے لا پتہ بچے کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا موٹر وے پولس کے اس اقدام پر والدین نے موٹر وے پولس کا شکریہ ادا کیا ہے اور مزید آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہریپور مجتبہ عرفات بھروانہ اور انچارج ٹرافک وارڈن نے زائد کرایا وصول کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف سخت کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے ہریپور ٹرافک پولس نے کارروائی کرتے ہوئے شہر سے مختلف روٹس پر چلنے والی گاڑیوں پر زائد کرایا وصولی پر بھاری جرمانیں آئیت کیے اور مواقع پر مسافروں کو زائد کرایا بھی واپس دلوایا گیا عبامی شکایات کے پیش نظر اسسسٹنٹ کمیشنر مجتبہ عرفات بھروانہ اور ٹرافک وارڈن الیاس فرید نے ہریپور میں مختلف اڈوں پر اچانک چھاپا مار کر مسافروں سے زائد کرایا وصول کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے بھاری جرمانیں آئیت کیے جبکہ مسافروں سے لیا جانے والا زائد کرایا بھی مسافروں کو واپس دلوایا گیا زلعی انتظامیہ کی جانب سے ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن پر عام شہریوں نے اتمنان کا اظہار کیا اور اس قسم کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا بھی مطالبہ کیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات کیلئے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاکر تنولی نمائندہ حریپور زاکر آگاہ کیجئے گا کہ جب تک ایسی صاحب وہ آج آتے ہیں سڑکوں پر اور اس طرح کی چیزوں کو خود دیکھتے ہیں تو عوام سے جو زائد کرایا ہے وہ سہول کیا جاتا ہے وہ بھی انہیں واپس دلوا دیا جاتا ہے اور ان کی سہولت کے لئے مختلف اقدامات نظر آتے ہیں لیکن کچھ روز بعد ہی صورتحال پہلے جیسے نہیں ہو جاتے جی بالکل اسی طرح ہے کہ یہ سینجی کی قیمتوں میں اضافہ کا جواز بنا کے ڈرائیوروں اور اڈا ملکان نے عوام کو دھوٹنے کا سسلہ شروع کیا ہوا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر مجتباہ جب عوامی شکیات پر کروائی کرتے ہیں تو زائد کرایا بھی مسافروں کو کر دی جاتا ہے لیکن یہ اپنے آفرسز میں جاتے ہیں تو دوبارہ یہ کروائی کی جاتی ہے اچھا زاکر اس سے بھی آگاہ کیجئے گا کہ جس طرح کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایسی خود وہاں پر گئے اور تمام تر کاروائی ہوئی اسی طرح سے شہری علاقوں میں کاروائی ہیں نظر آتی لیکن تھوڑے دور افتادہ علاقوں کا اگر دیکھا جائے ہریپوریا اس کے مضافات کے باقی کے علاقوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر گاڑیوں کی حالت بھی بہت خراب نظر آتی ہے اور اوور لوڈنگ بھی ہوتی ہے اور بھی صورتحال بہت گمبیر ہوتی ہے لیکن وہاں پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتے جی بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری قیمتی جانے بھی جائے ہوتی ہیں تو اس میں بنیادی جو ہے کہ گاڑیاں انتہائی پرانی ہیں اور جس کی وجہ سے آئی روز اکسی آتھات بھی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کراہیوں کی بات کریں تو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ شہری دودھ میں تو یہ کروائیاں نظر آتی ہیں لیکن مضافاتی علاقوں میں اس طرح کی کوئی کروائیاں نظر نہیں آرہی اور نا ہی آج تک وہاں پر ضائع کرائے لینے والوں کے خلاف کوئی کروائی کی اور یہ کروائی بھی جو ہے یہ بھی جرمانوں تک مدود عوام کا کہنا ہے کہ اگر یہ جو کمپی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں ڈریور اور اڈا ملکان اگر ان کو جیل روانہ کیا جائے تو شاید ان کو کوئی سبق آئے اس طرح کی جرمانوں سے ان کی کسی بھی قسم کی وہ کچھ دیر پا اقدامات کیے جائیں تو شاید کچھ بہتری نظر آئے بہت شکریہ زاکر تنولی آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ سب کو آگاہ کریں گے اسلام خند کے عوامی حلقوں کا اسلام خند روڈ کی پختگی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے ہریپور تحصیل غازی کے نواہی علاقے اسلام خند کو جانے والی روڈ کی لاکس تعمیر کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ روڈ کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس روڈ پر ستر کروڑ روپے کے فنڈز خرچ ہو چکے ہیں اور ٹھیکے دار پوری پیمنٹ لے کر فرار ہو چکا ہے ماضی میں بھی اس روڈ پر کی جانے والی کرپشن کو بین اکاب کیا گیا علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ مگر نہ تو منتخب نمائندوں نے اس پر نوٹس لیا اور نہ ہی محک میں نے نوٹس لیتے ہوئے کوئی کارروائی کی ہے مزید آپ لوگ کو بتائیں کہ زلہ انتظامیہ نے شہریوں کو کھانے پینے کی تمام اشیاء مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کے لیے سر گرم ہو گئی ہے اور تمام پرائس کنٹرول میجسٹریٹس اپنے اپنے ایریا میں اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہیں اسی حوالے سے شہریوں سے موصول ہونے والی شکایات پر عمل درامت کو یقینی بناتے ہوئے جیپیٹی کمیشنر بڑگرام کے احکامات پر اسسسٹنٹ کمیشنر بڑگرام نے بڑگرام بازار میں مختلف دکانوں تندوروں اور ریسٹورانٹس کا معاینہ کیا معاینے کے دوران صفائی اور سترائی نہ ہونے اور حفظان صحت کے اصولوں اور نرخ نامے پر عمل درامت نہ کرنے پر کئی دکانداروں پر جرمانے بھی آئیت کیے گئے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مستقبل میں خانون پر عمل درامت اور صفائی سے متعلق ہدایات بھی جاری کی گئیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ چالے فون لائن پر موجود ہیں حلال یوسف زی نمائندہ بڑگرام ان سے جاننا چاہیں گے حلال آگاہ کیجئے گا کہ ذلہ انتظامیہ نے شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہے مقرر کردہ جو نرخ نامہ تھا اس کے مطابق فراہمی کے لیے وہ سرگرم ہوگئے اپنے اپنے علاقوں میں فرائز بھی سر انجام دے رہے ہیں اثرات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کیا ذلہ بڑگرام میں گزشتہ روز کردو اخبار میں ایک خبر شائع ہے کہ دو نمبر آشیہ پیرافت ہونے کی خبر شائع ہونے پر جبکی کمیسنر پرل سکلین کی خصوصی ہدایات پر اسسنگ کمیسنر سیب حیات نے کاروائی کر کے دکانداروں پر باری جرمان آئیت کی اور ساتھ وارنی لیتی اگر کسی دکاندار کے پاس دو نمبر آشیہ پچڑ کیا کو جرمانوں کے ساتھ جیل بھی بیش گئیں گے جس میں جود پروش تندوروں ہوتل اور دیگر دکاندار شامل تھے اس کاروائی پر ذلہ بڑا گرام کی عوامی و سماجی لوگوں نے نیہ دیتی کمیسنر اور اسسنگ کمیسنر سکلی آدھا جا اور لیلی بتا ہے کہ اس طرح کی کاروائی دن کی زمیہ کو سات دس دن تک بات ہونا ضرور ہونا چاہیے کیونکہ ساتھ وارنی لیتی برادری یا دیگر جو سرہون ہیں وہ دو نمبر آشیا اور مینگے روٹو پر آشیا پروف کر رہے ہیں حیلان اس سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ نے ذکر کیا کہ ایک خبر نشر ہوئی تو اس کے بعد تمام تر کاروائی عمل میں لائے گئی اس سے پہلے ان لوگ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا کسی خبر کے نشر ہونے کا ہی انتظار کیوں کیا جاتا ہے جس طرح یہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ کوئی خبر ہی آئی ہو جاتی ہے تو پھر یہ لوگ اس کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں اور یہ اپنا کاروائی مامور کے مطابق سے پیس کر رہے ہیں پیسوں سے پہلے یہ اپنا جو سنسلس ہے اس کے سرکاری جو دیشیے بہت پورا کر رہے ہیں جب اس کا کوئی خبر سامی آ جاتا ہے تو تیری جو نا اس میں بیداری جو نا پیدا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے بہت شکریہ حلال یوسف زیاب بٹرگرام سے ہمیں اس حوالے سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید آپ لوگ آگاہ کرتے چلیں کہ گزشتہ روز تی ایم اے اہلکاروں کے جانب سے تاجروں کے ساتھ بدتمیزی کے بعد ایبت آباد شہر کچہری روڈ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا تاجروں کے جانب سے تی ایم اے اہلکاروں کے خلاف سخت نارے بازی کی گئی اس دوران تاجروں نے مطالبہ کیا کہ جب تک تی ایم اے اہلکاروں کو برخواست نہیں کیا جاتا ان کا احتجاج جاری رہے گا آپ لوگ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایبت آباد شہر میں کچہری روڈ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا اس وقت جب تی ایم اے اہلکاروں کے جانب سے تاجروں کے ساتھ بتتمیزی کی گئی سب سے اہم اہم چیز اس میں جاننے والی یہ ہے کہ وجہ کیا ہوئی تھی اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلف آن لائن پر موجود ہیں تاہر محمود تاہر محمود آگاہ کیجئے گا گزشتہ روز کہا جا رہا ہے کہ تی ایم اے اہلکاروں کے جانب سے تاجروں کے ساتھ بتتمیزی کی گئی اس کی وجوہات کیا تھی بلکل جوزتہ روز ایک ناکوش دوار قسم سماتھیا پیش آیا کہ جب تی ایم اے کے اہلکاروں نے ایک دھاوہ بول دیا آم تاجروں پر کہ جن کو نوٹیسز بھی جاری نہیں کیے گئے تھے اور ان کی دکانوں میں طول پول بھی کی گئی اور ان کا صرف اعتراض تک کہ ہمیں نوٹیسز اگر دیے جاتے ہیں کہ تجابزات ہیں تو ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے لیے ہمیں نوٹیسز بھی نہیں دیئے اور اس طرح دھاوہ بولا گیا کہ جس طرح کہ ہمارے کوئی دشمن جو ہیں وہ ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور اصلے کا استعمال بھی وہاں پر جو ہے وہ دیکھا گیا جس کے اوپر تاجروں کا بہت سخت ردعمل یہ آیا ہے کہ انہوں نے دھوڑ کو بلوک کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے کافی جو دو سے دھائی گھنٹے کاؤن کا افزاج تھا وہ جاری رہا اس کے بعد مذاکرات بھی ہوئے اور مذاکرات کے بعد جو ایک ٹون تشکیل دیئے گئی کہ جو اس میں سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرے گی کہ جو ٹی ایم اے کے اہلکاروں نے اصلہ جو ہے وہ تانہ مطلب جو تاجر سے ان کے اوپر اس کا نوٹس لینے کے لیے دو اہلکار جو ہیں دو عالی افضلان جو ہیں وہ ٹی ایم اے کی طرف سے اس میں نامزد کیے گئے اور دو تاجر جو ہیں اس کمیٹی کا حصہ بنے ہیں تو اس میں وہ فیصلے کیے جائے گا کہ جن لوگوں نے اصلہ جو ہے سامنے لائے ان کے خلاف کیا کروائی کی جا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ یہاں پہ مقامی لوگوں نے مل کر اسے اتجاج کو ختم کیا کیونکہ روڈ کافی ٹائم سے بلاود تھا اور ٹرافک کافی ہیزرڈ جو ہے وہ بن چکا تھا اچھا تاہر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ماضی کی بھی جتنے آپ اس طرح کے واقعات دیکھ لیں تو جب بھی ٹی ایم اے کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے تو تاجروں کی طرف سے ہم نے دیکھا اسی قسم کا کچھ ردے اول سامنے آتا ہے اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ٹی ایم اے کچھ اقدامات کیوں نہیں کرتی ہے یہ ٹی ایم اے کے کل کے جو ایک واقعہ ہے اس حوالے سے جب ہماری تحصیل ناظم سے بات رہی تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے پروپرلی اس کو پلان نہیں کیا ہوا تھا نوٹسف جاری نہیں کیا ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ رد عمل سامنے آیا اور ان کو جو ہے کافی الفاظ بھی جو ہے جو تحصیل ناظم ہے انہوں نے ٹی ایم اے کے ایلکاروں کو کہے کہ اس طرح کی کاروائی اگر آپ نے مستقبل میں کرنی ہوئی تو کوئی آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والا نہیں ہے لیکن جس طرح آپ کا سحوال ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح یہ کل کے لیے کلتے آتے ہیں تو اس میں بھی ایک پورے کا پورا مافیا جو ہے وہ انوالڈ رہا ہے ابھی بھی موجود ہے کہ ٹی ایم اے کے ایلکار ہی جو ہیں وہی وہ موسلی جو ہیں انہوں نے یہاں پہ جو تجازات ہیں انہوں نے کافی حد تک اپنے دوستوں کو اپنے لوگوں کو بلکہ خود انہوں نے کافی حد تک تجازات کی ہوئے ہیں اور لوگوں کو کیبنز اور دکانوں کی جو آتھارٹی ہے وہ دی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ مسائل جو ہے یہ اسی طرح جس طرح ماضی میں تھے اب بھی اسی طرح ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ تاہر محمود اس حوالے سے مکمل آپ تفصیلات فراہم کر رہے تھے گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا جب ٹی ایم اے اہلکاروں کی جانب سے تاجروں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تو ان کی جانب سے اس پر بھرپورے احتجاج کیا گیا اور روڈ کو بھی کئی گھنٹے تک جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا مزید آپ لوگ کو بتاتے چلے کہ ایبیٹ آباد میرپورت آنے کی حدود میں نامعلوم فرد کی جانب سے فائرنگ کے بعد نوجوان جان کی بازی ہار گیا علاقہ مکینوں میں سخت تشویش کی لہر دور گئی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایبیٹ آباد جیسا پورا من علاقہ دن بہ دن جرائم کی آماجگاہ بنتا جا رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ علاقہ مکینوں نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ نوجوان کے قتل میں ملاوث افراد کو کیفر کردار تک جلد از جلد پہنچایا جائے اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے صدر موجود ہیں تاریخ یوسف تاریخ یوسف آگاہ کیجئے گا ایبیٹ آباد جو کہ ایک پورا من علاقہ مانا جاتا ہے وہاں پر ایسے واقعات اب تک کیا چیز سامنے آئی ہے کوئی دشمنی تھی کوئی اور مسئلہ کوئی لڑائی جگڑا کوئی تقرار ہوئی تھی اس قتل کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے جی جب ہم نے سابتی ذرائع سے اس واقعے کی تککات کی تو ہمارے صاحب نے کچھ حقائق یہ سامنے آئے کہ یہ وقار اللہ والزائد گل ساکنا لور دیر اور حال جو ان کی رہائش ہے وہ جناباد شہید جوید شہید روڈ پر ہے اور گزشتہ روڈ یہ ساڑھے نو بجے کے قریب ابتابار جیسے پورا مند شہر میں جہاں روشنیاں چوبیس کے انٹے رہتی ہیں ساڑھے نو بجے روشان جنرل سٹور پر یہ وقار اللہ کچھ سامان لینے گیا تین نامعلوم افراد وہاں سے آئے انہوں نے اس سے پہلے اس کا نام پوچھا نام پوچھنے کے بعد اس پر تین فائر کیے جو تینوں گولیاں سر پر لگیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑکا اٹھارہ سال اس کی عمر تھی یہ ورچل یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ بھی بتایا جاتا ہے اسم کے واقعات جو ابتابات میں جنم لے رہے ہیں فروغ پا رہے ہیں یہ دو ہزار پانچ کے بعد واقعات زیادہ تیز ہو گئے ہیں جب سے آئی ڈی پیز کی بہت بہت عداد اور ابتابات کے مقرعہ اور ملک کے مقرف حصوں سے لوگوں نے یہاں آگے آباد ہونا شروع کیا ہے اس وقت سے یہ واقعات جنم لے رہے ہیں اور اس کے نتائج اب یہ نکلے ہیں کہ ابتابات جیسا پرامن علاقہ بھی ایک خطر کی علامت سمجھے جانے لگا ہے صلات آپ نے فراہم کیا اور اسے کے ساتھ کیڑو خبرنامہ ہزارہ بلو جن سے پروین گلانی کو دیجئے اجازت اللہ نکھے بان